ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ناظرین اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اس کا کرم ہوا اس نے فرصت اور وقت دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی کوشش کریں کہ ہم زندگی میں لاسکیں اللہ کا شکر جو آئے کریمہ میں نے پڑی ہے اس آئے کریمہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کو اور آپ کے مبوس ہونے کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم رسول اٹھائے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم رسول کہا گیا ہے سارے ہی رسول عظیم ہیں سارے ہی نبی عظیم ہیں لیکن عظیموں میں بھی عظیم اور بڑوں میں بھی بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کی چار صفات قرآن حکیم نے ان کا حوالہ دیا کہ آپ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر کہا کہ وہ اپنے مخاطبین اور اپنے وابستگان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کے ذینوں کو دوتے ہیں ان کے دلوں کو دوتے ہیں اور ان کے اندر جو گندگیاں ہیں آلودگیاں ہیں اپنی توجہ سے ان آلودگیوں کو دور کرتے ہیں پھر کہا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم کے لیے جو سیغہ استعمال کیا وہ آہستہ آہستہ دینے کا معنی رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیرے دیرے آہستہ آہستہ جو کتاب کی تعلیمات ہیں وہ اپنے ماننے والوں کے اندر وضیعت کا دینی ہوتی ہے اور کی اور اسی طرح رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی میں جو حکمت کے موتی ہیں قرآن مجید نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت کا جو انداز ہے اس کی تصویر کشی کی کہ حضور کا وجود رحمت عالم علیہ السلام کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھکیں صوبتیں نشستیں اور نصیتیں سب رب ذل جلال نے حکمت قرار دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چار کام بڑی جان فشانی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ انسانی حلقوں میں عام کیے اور ارزاں کیے کتاب اللہ کو زندگی کا حصہ بنا دیا تلاوت کو صحابہ کے دل کا عشق بنا دیا اور یوں ہی حکمت بری زندگی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج تک آپ کی باتیں حوالہ بن گئی دنیا کے انسیکلوک پیڈیاز ری فارمرز اخلاق کے بانی روایات کے مہرین اور اہل اکدو کشا اور فقارا جس بھی طبقے کا کوئی انسان ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو نہ پڑے اور وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تو اتنی وسیع ہے کہ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسائلِ حمیدہ اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں لیکن دو باتیں جن کا چرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے حلقہ میں بھی تھا اور آج میں بڑی آجزی کے ساتھ اپنے ناظرین کو سمجھاؤں گا کہ انہی دو چیزوں کا فقدان ہے دنیا میں سچ گم ہو گیا ہے سچائی نہیں رہی کرداروں کے اندر اور باتوں کے اندر نفاق آ گیا ہے دو اگلے قسم کے کردار سامنے آ رہے ہیں اور دوسری چیز جو اس وقت دنیا میں جس کا قہت محسوس کیا جاتا ہے کہ امانتوں کا تصوری نہیں ہے بینک کرپٹ ہو رہے ہیں شخصیتوں میں ایسے لوگ مل جائیں جن میں امانت کا نور ہو کہ آج بائید از روایت معلوم ہوتا ہے کیا یہ عظمت کی بات نہیں کہ مشرکانہ سرسائٹی کے اندر جب اعتراف اور تسلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا صادق کا مطلب سچے کھرے انسان اور امین کا مطلب کہ امانتوں کی اماجگاہ یہی وجہ ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اعلان کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاڑ کی اس طرف سے کوئی لشکر آرہا ہے زم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لوگے تو مکہ کے تمام قبائل کے رعوسہ جو پاڑ کے دامن میں کھڑے تھے انہوں نے یک زباہ ہو کر کے کہا کہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امانت رکھنے کا سنبالنے کا نور بھی رکھتے ہیں ناظرین اسی پر میں یہ بتاؤں گا کہ کیا یہ موجزہ عملی دنیا میں کئی اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مکہ کا ایک ایک بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جشمن ہو گیا اور جوان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے معاذ اللہ معاذ اللہ وہ ان کو شہید کرنے کی تیاریاں کرنے لگ گئے تو تیہ پایا کہ ہم رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوں گے تو ہر قبیلے کا ایک شخص سب ایک لشکر بنا کر امبر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں شہید کرنے کے اس وقت بھی ایک طرف نفرتوں کے توفان دیکھو ایک طرف بغض اور حسد کی بدتمیزیاں دیکھو اور دوسری طرف یہ دیکھو کہ حضور کا گاردار امانت بنا ہوا تھا مکہ کے کموں بیش جتنے بھی اہم لوگ تھے جو مالدار تھے انہیں اپنی مال کی امانتیں رسول قریم علیہ السلام کے گار حضور کے پاس رکھی ہوئی تھیں یہاں پہنچ کا تاریخ کا طالب وادی حیرت میں گم سن ہو جاتا ہے کہ ایک طرف جان کے دشمن ہیں اور دوسری طرف تمام اہم لوگوں کی امانتیں ان کے گھر میں اور حضور کا گھردار امانت بنے ہوا ہے اور کردار کے سراج منیر کی روشنی دیکھیں آج محسوس ہو رہا ہے کہ سورج آسمان سے تلو نہیں ہوتا سورج حضور کے گھر سے تلو ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت علی کو کرم اللہ وآل کریم کو اپنے بستر پر لٹایا حضور کے موجزوں کی کہانی ایک طرف علی کی کرامتوں کی بات اپنی جگہ ابو بکر صدیق کی رفاقت کی صیرت ایک طرف لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ تین دن تک حضرت علی المرتضی کرم اللہ وآل کریم امانتیں جو ہیں وہ لوگوں کو واپس کرتے رہے تین دن کافی ہوتے ہیں کتنا وقت لگا ہوگا کتنے لوگوں کی امانتی ہوں گی دشمنی کی حالت کیا ہوگی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم نے ایک تین کا تک کوئی چیز جو ہے اس میں امانت میں خیانت نہ ہونے دی اور آپ کے بارے میں جو مشہور تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں ہجرت کا واقعہ ہی اس کی تصدیق کرتا ہے اور یہ تصدیق نامہ بن جاتا ہے پھر میں ارز کروں کہ یہی وہ اخلاق تھے کہ مکی زندگی میں حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی مکہ آیا اور انہوں نے جو حالات تھے زیر و زبر ان کا مشاہدہ کیا کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے وجود سے شفقتوں کا دریا پھوٹ رہا ہے بلا شباب کی رحمتوں کی اکاسی اس آیت میں ملتی ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین آپ نے حضور صلی اللہ علیہ 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 ملاقات کی آپ کی عظمتوں اور فضیلتوں کوئی روشنی حضور کی ذات میں ملتا کی واپس گئے اپنے قصبہ میں تو حضرت ابو ذرگ فاری رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کہ مکہ کی کوئی بات سناؤ کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے وہ نے کہا کہ آج کا حالات زیر و زبر ہیں اے ابو تر جس طرح آپ بتوں سے نفرت کرتے ہیں اور بت پرستی کو زندگی کی پیشانی پر ناسور تصور کرتے ہیں مکہ میں بھی ایک صاحب رسالت کا دعویٰ کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں یہ بت غلط ہیں اسنام غلط ہیں تم جو ان کی جائے پکارتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہیں تو حضرت ابو عزیر غفار رضی اللہ تعالی نے کو دل چسپی پیدا ہوئی آپ نے اپنے بھائی کو بٹھایا اور کہا کہ میں یہ بات کچھ اور تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا ہوں وہ بار بار سناتے اور بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو جناب ابو زرگ غفار رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے کہا کہ وہ اخلاق عظیمہ کہ وہ امین ہیں ان کی خوبصورت بات نے اور خوبصورت اخلاق سارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے یہی اخلاق کی کشش لوگوں کی کنورجن کا سبب بنی آج بھی ہم رسالت مآلہ کی خوبصورت سیرت حکمت کے ساتھ اگر انسانی حلقوں میں پیرچار کا موضوع بنائیں تو دنیا ساری اب بھی روشنی سے زیادہ محمد صلی اللہ کی ذات کو قبول کرنے لگ جائے ہم مسلمانوں کے زمہ یہ قرض ہے کہ ہم وزور صلی اللہ علیہ کے دین کے پیغامات امانت کے ساتھ پہنچائیں واخر و دعوانہ عن الحمد للہ رب اللہ